سفال اسلام علیکم امیدہ آپ لوگ خیریت سے ہیں اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ فریلانسنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی بھی ایک سکل نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندہ ایمازون کے اوپر کام کر رہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو شاپی فائی بھی آتا ہوگا وہ شاپی فائی کا بھی سٹور بنا کر بیٹھا ہوگا اس کے پاس ای بے کا کاؤنٹ بھی ہوگا وہ ای بے پر بھی کام کر رہا ہوگا اس طرح اگر کسی کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے تو اس کو ڈیجیل مارکٹنگ بھی آتی ہوگی یا کسی کو اگر ایسیو آتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ یہ باقی جسی بھی سکلز ہوتے ہیں جس سے گرافک ڈیزائننگ ہو گئی ڈیجیل مارکٹنگ ہو گئی فیس بک ٹک ٹک مارکٹنگ ہے وہ تمام سکلز ان کے پاس ہوتی ہے اب اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فریلانسنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایکسیکٹ امانٹ پتہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس مہینے میں کتنی آئے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں آپ دو تین لاکھ روپے کمارے ہو اگر تو آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہو رہا اگر آپ کی سیلری ہے پھر تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مہینے میں فر ایسیمپل وہ کلائنٹ آپ کو ایک لاکھ دے گا دو لاکھ دے گا تین لاکھ دے گا لیکن اگر ایسا سین نہیں ہے اگر آپ انڈیپینڈلی کام کر رہے ہو یا اگر آپ پرسنٹیج پر کام کر رہے ہو تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنا آنے والا ہے ٹھیک ہے کسی مہینے وہ بات لاکھوں تک جا سکتی ہے کسی مہینے وہ بات ہزاروں میں ہو سکتی ہے بات سمجھیں گے نا تو اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ فریلانسنگ کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی آن لائن کی فیلم میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ ملٹیپل سورسز سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے وہ بلاغنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سے بھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے وہ پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں ڈیجل مارکٹنگ بھی ہوتی ہے ان کو آتی ہے اس کے علاوہ میں نے کہا نہیں کہا اگر کوئی ایمازون پر ہے تو وہ شاپی فائی بھی کر رہا ہوگا ویب سٹ ڈیولپنٹ بھی ملتہ بھی تمام سکلز ان کے پاس ہوتی ہیں اب ایک نیو بھی جو ہوتا ہے اس کو تو ان چیزوں کا پتہ ہوتا نہیں ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو ان باتوں کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کو ہوتا بھی ہے کافی آگے جا کر اس کو یہ چیز ریلائز ہوتی ہے کہ مجھے اور سکلز بھی سیکھنی چاہیے تو پھر اس کو یہ نہیں سمجھ مارا ہوتا ہے کہ میں کون سے سکلز کو سیکھوں ٹھیک ہے ملتہ میرے پاس اگر ایک بندہ ایمازون پر کام کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھا گا کہ ایمازون کے ساتھ اب میں ایسا کیا سیکھوں جو مجھے بینیفٹ ہو کہ میرا یہوالا کام بھی ڈسٹرپ نہ ہو میری یہوالی جو لرننگ ہے وہ بھی سلو نہ ہو میرا یہ کام ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں پیچھے رہ جائے آخر اس کو اتنا ٹائم دیا اس کو سیکھا ہے تو یہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ایسا کیا سیکھوں تو آج ہی جو ویڈیو ہے اس کو بنانا کا پرپس یہ ہے کہ جو لوگ ایمازون کے اوپر کام کر رہے ہیں بیسکلی مطلب جو لوگ ای کامرس کی فیلڈز ہیں ٹھیک ہے میں ان کے لیے جو خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمازون کے اوپر یہ شاپی فائی کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پلیٹ فارم کے بات کروں کیونکہ یہ ٹاپ پر ہیں ایمازون اور انڈ شاپی فائی تو اگر آپ لوگوں کو ایمازون آتا ہے اور شاپی فائی اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو آپ لوگوں نے جو سکل ساتھ لازمی سیکھنی ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو لازمی آنی چاہیے اب یہ کیوں ضروری ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ایمازون کے پر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ہولٹ سیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ایک ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ برینڈ سے رابطہ کرتے ہیں آپ ڈیسٹریبیٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کے دور ہم سیل کر رہے ہیں آپ نے ابھی سوچا ہے آپ نے بل کیا چیز دیکھی ہوگی کہیں سے بھی آپ لوگوں نے اگر کورس کیا تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ویب سائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ کیوں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویب سائٹ کی یہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ برینڈ سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے برینڈ یا ڈیسٹریبیٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ الاؤن نہیں کرتے جو ایمازون کے اوپر سیلنگ الاؤن نہیں کر رہے ہوتے اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویب سائٹ کے دور سیل کرو ٹھیک ہے تو ان کو دکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے اب آپ اسی چیز کو لے کر چلو آگے ٹھیک ہے اگر ایک بندے کا پاس ویب سائٹ کی سکل ہے یعنی کہ اس کو اگر ویب سائٹ ڈیولپ کرنی آتی ہے تو اس کے پاس دو سے تین طریقے کلائنٹ آ سکتے ہیں اور اس کو دو تین طریقوں سے فائدہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ شوپی فائی میں بھی آپ کو اپنی ویب سائٹ رنن پڑتی ہے ویسے تو شوپی فائی بزاتا ہے خود ایک سی ایم ایس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے سی ایم ایس ہے شوپی فائی خود لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ویب سائٹ اگر آتا ہے مطلب اس کی ویب سائٹ اگر آپ کو بنانی آتی ہیں تو وہ چیز آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کو اپنی پرموشن کے لیے ٹھیک ہے جب آپ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اچھا ہم بات کر رہے تھے یہاں پر کے دو تین طرح آپ کے پاس کلائنٹ کس طرح آئیں گے دو تین طریقوں سے تو ایک تو کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا ایم ازون کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ جو بندہ ایم ازون ہالسل کر رہا ہوتا ہے اس کو ویب سائٹ تو لازمی چاہیے اس کا گزارہ ہے نیو ویب سائٹ کے بہر تو اگر آپ کو ویب سائٹ بنانی آتی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو ہی کہہ سکتے ہوگی یعنی کہ اس سکل کو یوز کر کے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ شوپی فائی پر کام کر رہے ہو تو اگین وہی چیز آتی ہے سیم چیز کے دو طریقوں سے آپ کے ارننگ ہوگی اگر تو آپ خود کر رہے ہو تو اچھی بات آپ کو کسی کو پیہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ویب سائٹ خود ہی نانے آتی ہے اور اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ رہے تو وہ آپ کو پیہ کرے گا بس سمجھیں نا مطلب اس طریقے سے ایک سکل جو ہے کیونکہ اس کے کلائنٹ بہت زیادہ ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر یہ یوز ہو رہی ہے تو مجھے کم سے کم پرسنلی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں انسٹرنٹس کو وہ یہی ہے کہ ویب سائٹ ڈیویلپنٹ آپ لوگ لازمی سیکھ لیں ٹھیک ہے پھر ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو کورڈنگ سیکھنی ہے اس کے لیے یا کوئی بہت ہائے فی لیول کا آپ کو ایش ٹی ایمیل آنا چاہیے ٹھیک ہے یا اور اس طرح کی کوئی ہیوی قسم کی کورڈنگ آپ کو ضرورت ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں تھوڑا بہت اور اگر آپ پروپر سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آرام صاحب اس کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سکل جو ہے وہ لوگ وہ نیو بیز جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کون سی سکل ساتھ سیکھیں تو پرسنلی جو مجھے پسند ہے ٹھیک ہے وہ یہ سکل ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس کے کلائنٹ مارکٹ میں بہت زیادہ ہیں اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے اور پھر یہ لانگ ٹرم ہے اگر آپ کو ایک ویب سیٹ برانی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ویب سائٹس ہیں وہ ورڈ پریس کے اوپر بنی ہوئی ہیں اگر آپ کو ورڈ پریس کی اچھی طرح آتا ہے آپ کو الیمنٹور کا یوز آتا ہے باقی جتنے بھی ٹولز ہیں اگر آپ ان کا پروپر یوز آتا ہے آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ اس کو ایک الگ سرویس کے طور پر بھی سیل کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں تو یہ دو تین جگہوں پر آپ کی ہلپ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر اگر ہم بات کریں تو اور بہت ساری سکلز ہوتے ہیں ایسے ایسے ہو گئی وہ بھی بڑے اچھی ہے اور سوشل میڈیا مارکٹنگ جو ہے آج کل اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے تھرو بھی آپ اپنی پروڈک کو سیل کر سکتے ہو یا آج کل لوگ جو لوگ شوپی فائی پر کام کر رہے ہیں خاص طور پر تو ان کو تو لازمی چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کو ڈیجنل مارکٹنگ آتی ہو سوشل میڈیا مارکٹنگ آتی ہو ٹھیک ہے ٹک ٹوک مارکٹنگ ہے انسٹرگرام میں باقی تمام چیزیں ایڈز اور رن کرنے آتے ہوں تو اس سکل کی کافی ڈیمانڈ ہے تو ہمیشہ وہ سکل آپ نے دیکھنی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو ٹھیک ہے جس کے کلائنٹ زیادہ ہو اور آپ خود بھی ان فیچر اس کام کو کر سکو جیسے ویب سیٹ جوتی ہے نا اس کے اوپر آپ بلوگنگ بھی کر سکتے ہو ملکہ بلوگنگ جو ہے ویسے ایک الگ سکل بھی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سیٹ بناتے ہو اور آپ اس کو گوگل ایڈ سنس کے طور اگر آپ اس کو منیٹائز کروا لیتے ہو تو وہ آپ کے ایک پروپر مطلب آپ کا سورس بنتا ہے انکم کا بلوگنگ کا ٹھیک ہے آپ لوگ اگر اس کو بہت ہونے سے ریسرچ کریں گے گوگل پر دیکھیں کہ تو آپ کوئی چیز مزید کلیر ہو جائے گی تو اس طرح ایسے ویب سیٹ دیولپمنٹ میری پرسنل پریفرنس اور پرسنل ایک ریکمینڈیشن اس لئے ہوتی ہے کہ یہ ملٹیپل جگہوں پر کام آتی ہے اور لانگ ٹرم کے لئے ٹھیک ہوگی جی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور اگر کوئی بھی مائن میں کوئیسیں ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے اور باقی ٹیم جو ہے وہ آپ کو اس کے رپلائے کر دے گی اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آدھا موسیقی